سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رویندر سینگ آپ سب جانتے ہیں میکس میں لوگ جانتے ہوں گے کہ بھارت کے گرہ منتری ماننی امید شاہ جی اسی مہینے جمہو کے دورے پہ ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے بیچ آ رہے ہیں کچھ بتائیں گے ہمیں آ کر ایک ریلک کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگوں سے ملیں گے ان سے بات کریں گے اپنے مند کی بات بتائیں گے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بہت بڑا کٹ بھی ہوگا کافی لوگ آئیں گے ان کو سننے کے لیے کیا بس اتنا ہی بھارت کے گرہ منتری آ رہے ہیں وہ لوگوں کو سمبودت کریں گے بس اتنا ہی کاش ہم کچھ ان سے پوچھ پاتے کچھ سوال ان سے کر پاتے لیکن نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ان کو ہم بتاتے ان کو کہتے جناب جمہو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کچھ چھوٹی موٹی دیکھتے ہیں زیادہ نہیں کاش یہ سوال ان سے پوچھ پاتے نہیں پوچھ پائیں گے وہ آئیں گے اپنی بات کہیں گے اور چلے جائیں گے ہم ان سے پوچھ پاتے جناب رائکہ کے جنگل کیوں کاٹے جا رہے ہیں جمہو کی سانسیں کیوں چھینی جا رہی ہیں صرف وہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں باقی سب کچھ ٹھیک ہے باقی کوئی دکت نہیں ہے ہمیں کاش یہ ہم ان سے پوچھ پاتے ہم ان سے پوچھ پاتے کہ جن بچوں نے ٹولتھ کے ایکزام کلیر کیے تھے پاس کیے تھے ان کے ماں باپ کو اتنا حراس کیوں کیا گیا سی یو ای ٹی کے نام پر باقی سب کچھ ٹھیک ہے باقی کوئی دکت نہیں ہے کاش ہم ان سے یہ پوچھ پاتے کاش ہم ان سے یہ پوچھ پاتے ایک لمبے سمیں سے جمہو کشمیر میں چناب کیوں نہیں پانچ سال میں لوگ سبہ کے چناب ہو جاتے ہیں ہونے والے ہیں دوزار چوبیس میں جمہو کشمیر نے پچھلے پانچ سال سے اپنے نمائندے چنے ہی نہیں باقی سب ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے جناب کاش ہم ان سے پوچھ پاتے اسی گراؤنڈ میں پچھلی بار جب آپ کی ریلی ہوئی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ بھارت کے ہر گھر میں ہم نے گیس سلنڈر پہنچا دیا وہ جھوٹ تھا صاحب آپ کی افیسر نے آپ سے جھوٹ بولا تھا میں ان پہاڑوں میں جاتا ہوں نہیں پہنچا ہے باقی سب ٹھیک ہے باقی کوئی دکت نہیں ہے ہمیں کاش میں جمہو کشمیر کی بے روزگاری کی بات ان سے کر پاتا یہ سوال ان سے پوچھ پاتے باقی سب ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے جناب مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے دیہاری دار آدمی کی حالت خراب ہے باقی سب ٹھیک ہے جناب کاش یہ سوال ان سے پوچھ پاتے ہم لوگ کاش یہ سوال ہم ان سے پوچھ پاتے لیکن نہیں پوچھ پائیں گے یہ ہم جانتے ہیں نہیں پوچھ پائیں گے ہیلتھ سیکٹر کو لے کر پوچھ پاتے کہ گریب آدمی کڈنی کا پیشنٹ کینسر کا پیشنٹ گر میں ایڈیاں رگر رگر مر جاتا ہے کہیں اُن تک ہم پہنچ پاتے ہیں سب کے پاس نہیں پہنچ پاتے کاش ان سے یہ سوال ہم پوچھ پاتے نہیں پوچھ پائیں گے نتن گھٹکری صاحب نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہر ساٹھ کلومیٹر ڈسٹنس کے بعد جو دوسرا ٹول پلازہ آئے گا اس کا ڈسٹنس ساٹھ کلومیٹر ہونا چاہیے جمعو میں ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس ڈسٹنس کے بیچ آتا ہے تو وہ illegal ہوگا لیکن جمعو میں ہے کاش یہ سوال ہم ان سے پوچھ پاتے باقی سب ٹھیک ہے جناب باقی کوئی دکت نہیں ہے جمعو کشمیر واسیوں کو کاش ہم ان سے یہ پوچھ پاتے مندروں کا شہر کہنے والا جمعو ڈائیسوں سے زیادہ دکانوں پہ شراب بیچ رہا ہے کاش ان سے یہ پوچھ پاتے باقی سب ٹھیک ہے باقی کوئی دکت نہیں ہے کاش ہم ان سے یہ پوچھ پاتے کی ایک نالے پہ بیٹھا سبزی والا پچھلے بیس پچیس سال سے وہاں سبزی بیچ رہا تھا جمعو مونسپل کارپریشن نے آ کر اس کو اٹھا دیا اس نے کہا یہ تو نالے کی زمین ہے تو سبزی کیسے بیچ سکتا ہے یہاں پر چل باگ یہاں سے تیرے بچے ضرور پلتے ہوں گے اس سے اس کمائی سے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ سرکاری زمین ہے نالے کی زمین ہے اٹھا دیا اس کو پندرہ بیس سال سے وہاں بیٹھا تھا لیکن ایک وائن شاپ نالے کے اوپر چل رہی ہے دڑلے سے جس کو میں نے آج ہی کور کیا چار ٹینیں لگا کر اندر شراب کی بوتلیں رکھ کر وہ شراب بیچی جا رہی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا کاش ہم آپ سے یہ سوال پوچھ پاتے باقی سب ٹھیک ہے جناب باقی جمعو کشمیر واسیوں کو کوئی دکت نہیں ہے کاش آپ سے یہ پوچھ پاتے آنکھوں میں تیل ڈال کر رات دن پڑھنے والا بچہ جب اپنی جوب کے لیے اگزام دیتا ہے وہ اگزام کویشٹی ہو جاتا ہے بلیک لسٹڈ کمپنیوں سے آپ اگزام کیوں کروا رہے ہو کاش آپ سے یہ پوچھ پاتے باقی سب ٹھیک ہے باقی کوئی دکت نہیں ہے کاش یہ باتیں ہم آپ سے پوچھ پاتے کاش ہم آپ سے یہ پوچھ پاتے کہ آپ نے پینشن کا سارا سسٹم آن لائن کر دیا وہ دھور پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا انپڑ آدمی جس کے ٹانگوں میں اب اتنا دم نہیں ہے وہ نیچے آ کر اس کو پتہ نہیں ہے آن لائن کس چڑیا کا نام ہے وہ نہیں جانتا اس کی پینشن بند ہے پچھلے دو ڈائے تین مہینے سے وہی ہزار پہ جو پینشن اول ڈیج پینشن یا ویڈیو پینشن آتی تھی کاش ہم ان سے پوچھ پاتے وہ کب پہاڑ سے نیچے آئے گا کب سکول جائے گا کب پڑھ لکھ جائے گا کب کمپیوٹر سیکھ لے گا کب اس پر بیٹھے گا کب آن لائن فارم بڑے گا کب اس کو پینشن آنا شروع ہوگی کاش ہم یہ سب سوال آپ سے پوچھ پاتے باقی کوئی دکت نہیں ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے جمہو کشمیر میں لیکن میں جانتا ہوں یہ سوال ہم آپ سے نہیں پوچھ پائیں گے ماننے یہ گرہ منتری آئیں گے یہ صوبہ گیا ہے ہم جمہو کشمیر کا وہ یہاں آ کر لوگوں کو سمبودت کریں گے لیکن یہ سوال یہوں کے تیوں رہ جائیں گے جمہو کشمیر چناف چاہتا ہے اب لمبا عرصہ بیٹ کیا کاش آپ یہ سب باتیں جب آپ لوگوں کو سمبودت کریں جو میں نے باتیں کی ہیں جو پوائنٹس بتائے ہیں کاش آپ اس کا ذکر کریں اس میں جمہو کشمیر میں کب چناف ہونے جا رہے ہیں اس کا ذکر کریں آپ اس میں کاش ایسا ہو آپ کا سواگت ہے جمہو کشمیر میں بھارت کا تاج کہہ جانے والا جمہو کشمیر میں آپ کا سواگت ہے بڑی امیدیں ہیں آپ کی اس وزٹ سے جمہو کشمیر کو بڑی امیدیں ہیں کیا پتہ آپ چناف کی ڈیٹ ہی بتا دیں کب چناف ہونے جا رہے ہیں تھوڑی رہا تو ملے بھار یہی کہنا تھا مجھے آپ سے مجھے لگتا ہے جو سوال میرے ہیں شاید یہی سوال جمہو کے بھی ہوں گے شاید میں شاید لگا رہا ہوں اس پر مہر نہیں لگا رہا شاید یہ سوال جمہو کے ہوں گے بھار یہی کہنا ہے مجھے آپ سے شبن کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دسٹیٹ سینٹینل کے لیے